سری رام جائے ماننے سواپتی مہدے جنتہ کے اس پاون مندر میں مہا مہیم راجیپال مہدے کی سری مکھ سے ابھی باشن کا باشن کیا گیا اس کے لئے ہم راجیپال مہدے کی آباری ہیں سب سے پہلے تمہیں راشنائیک نریندر مہدی جی کا بھارویکت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے درڑ اشچہ سکتی سے رام مندر کا نرمان کر کے صحیح سمائے میں پونڈ کر کے اس کا ادھگھاٹن کر دیا بھگوان رام کو مندر میں بیراجمان کر دیا اس سے پورے بھارت دیش کی جنتہ خوشی سے سروبار ہو گئی اور باعث تاریخ کو نظرہ دیکھنے لائق تھا میں میری ویدان سبا میں تھا اور وہاں پر لوگوں میں جس طرح سے میرا کوئی ویدان سبا کا ایک بھی گام ایسا نہیں تھا جس میں پورے چھتیسی قوم کے لوگ اکٹے ہو کر کے اس پرو کو منع رہے تھے ہر گام میں پرسادی بنی تھی اور اس پرسادی میں لوگوں نے بڑھ چڑ کر کے بھاگ لیا ایسے مان آئیک کا ہم بھارت کی پاون دھرہ پر تہ دل سے آبھار ویکت کرتے ہیں عبی باشن کے پہلا نمبر سولہ میں ویگت پانچ ورسوں میں ویدود ویباگ کی گور لاب پروائی اکر بانی تیا و سنسا کر برشتا چار کے کارن گاؤ ایم ام سہری چھتروں میں عام جن کسان اگوسیت ویدود کٹوچکی کی مارس جیلتا رہا بجلی کب آئے گی کب جائے گی کب اس پانچ سال میں جس طرح سے کسان نے بھگتی عسق بھگتہ ہے ایسا شمہ آج دن تک کبھی نہیں آیا مانیہ و سندرہ جی کے راج میں نشتی طروف سے ساڑھی سات گھنٹے رات میں اور دن میں اگر لیں گے تو سات گھنٹے بجلی دے کر کے کسان کو پورے پانچ ورس تک بجلی دی اور آپ کا راج آتے ہی کسان کو ماتر چار گھنٹے اور ماتر بعد میں ایک سال کے لیے پانچ گھنٹے تک بجلی دی جس سے کسان اپنی کھیتی سے محروم رہا یہ بھی کوئی سننے والا نہیں تھا کوئی کرمچاری ٹیلی فون بھی کرتا تو سیدھا جواب آتا بجلی آگے سے گئی ہوئی ہے آگے سے مطلب کہاں سے گئی کوئی جواب دینے والا بھی نہیں تھا اس طرح سے اگوزیت بجلی کاٹ کر کے جنتہ کو پریشان کیا گیا عام جن میں اندیر نگری چوپٹ راجہ کی کعوت چٹارت ہوتی رہی آپ نے کسانوں کو پہلے ورس میں چار گھنٹہ بجلی دی تھی اب ہماری سرکار آتے ہی یہ بجلی چھ گھنٹے کی ہے اس کے لیے میں مکھے مندری جی کا تیجل سے اب آر ویک کرتا ہوں کہ آپ نے آتے ہی بجلی کی ویوستہ کو ٹھیک کیا اور نون ٹریپنگ بجلی قریب قریب آنے لگ گئی ہے یہ بگڑی ہوئی استثیتی کو صدھانے کا کسی نے کام کیا ہے تو ہماری سرکار نے آتے ہی شروع کر دیا پوروورتی بازباز سرکار نے پردیس میں ڈسکام کو آرٹھیک سنبھل دینے کے لیے ادھے یوزنہ کے مادیم سے باسٹھ ہزار چار سو کروڑ کا رینڈ ماپ کیا تھا کنتو درباگیے سے کانگریس سرکار کے کوپر پربندن و برشتہ چار کے قارن آج یہ رینڈ بڑھ کر اٹھیاسی اچھار سانسو کروڑ کے پار چلا گیا ہے جیسے ہی آج سرکار کے پاس نہ تو ٹانسپورمن ہے نہ ہی ویجلی کا سمان ہے میٹر بھی نہیں ہے کسانوں کے ڈیمانڈ بڑے ہوئے ایک ایک دو دو سال ہو گئے ان کسانوں کو کنیکشن نہیں مل رہا ہے میرے ڈسکام کے ایم ڈی سے بات کی تو کیسار آب جی ابھی ٹانسپورمن کی ویوستہ کسی طرح سے کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے پانچ سال میں کسان بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں بہت طرح گھنٹے میں ٹانسپورمن بدل دیا جاتا تھا مگر آز پندہ پندہ دن کسان فسل سوک جاتی ہے اور ٹانسپورمن نہیں بدلا جاتا اس سے بھی کسانوں کے بہت بڑی دویدہ میں بجلی کے اندر اکیلا ہے ویدیسوں سے مہنگا کوئلہ خریدہ کوئلہ دھولائی اور نیجی ویدو تو اتبادن کرتا ہوں سے مہنگی دروں پر بجلی کھریدنے میں گھر سرکار دوارہ سنسا گھر برشتہ چار کی جانچ کروا کر دوشیوں کے ویروت کاروائی کرتے ہوئے ویدود تنتر کو سردرڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بندگوان اس طرح سے ویدود کے اندر برشتہ چار کے کارنٹ سے یہ ڈسکام اتنا گھاٹے میں چلا گیا جس کی آپ کلبنا بھی نہیں کر سکتے آپ نے پورے پانچ سال میں ٹی این ڈی لاؤس کو کم کرنے کا کوئی پریاس نہیں کیا جس سے بجلی ٹریپ ہوتی رہی اور آپ نے اس جو لائن لاؤسز ہو رہے تھے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بھی نیا فیڈر نہیں بنایا نہ ہی کوئی نیا جی ایس ایس بنایا اس لیے ویدود تنتر کو سودرڈ کرنے میں اس کو اکشہ ارجہ کو پروسات کر راج جی کو آتمن ریلیو بنایا جائے گا گھر سرکار دورہ گھاٹے میں دھکیل لے کے ڈسکام کا آردھیک حالت کو ویشہ شکیوز کے پرامرس پرامرس و کسل پربندن دورہ سودھار کر ناگری ادھوگوں کو اور کسانوں کو گنوہ تک بیلی آپ ارتی کرنا سنی چت کریں گے و سندرہ جی کے راج میں کسانوں کو دس ہت جار روپے ایک سال میں مہم کیے جاتے تھے آپ کی سرکار آتے ہی وہ دس ہت جار روپے بند کر دیئے اور چار سال تک کسان کے ایک ایک بھوگتہ کو چالیس چالیس ہت جار کا نقشان آپ نے پہنچایا اور اب جاتے جاتے آپ نے دو ہزار یونٹ فری دینے کا کہا تھا مگر وہ بھی آج دن تک نہیں دے پائی یہ کسانوں کے ساتھ کٹھرہ گات کرنے کا کام اگر کسی نے کیا تو آپ کی کانگریس سرکار نے کیا ہماری سرکار تین دن میں ٹانس فارمبر بدل دیتی تھی آپ پندہ دن تک بھی نہیں بدل پائے ہماری سرکار گریبوں کو ریائیتی درو پر بھوزن سلوپ کرانے کے لیے سنکلپت ہے ہمارے وسندرہ جی کے راج میں بھوزن دیوی کے نام سے جو بھوزن سالہ چلائی تھی اس کو آپ نے اندرہ گاندی کے نام شری انپورڈنا نام انپورڈنا مطلب بھوزن دیوی اس کے نام سے ہماری سرکار نے یوزنہ انپورڈنا یوزنہ چلائی تھی اور آپ نے اس کو بند کر کے اندرہ رسوئی کا نام دیا اس لیے اور پورا بھرپوٹ کوئی بھوزن نہیں دیا ایک سال کے لیے آپ نے جاتے جاتے دیکھا کہ اس کو بھی اندرہ جی کے نام سے جیس لے کر کے بوٹ مل جائیں گے مگر آپ نے وہ بھی آپ کی منصہ پوری نہیں ہو سکی ہمارے مکھے منتری نے آتے ہی اس کام کو کیا اور چار سو کی جگہ ساڑھے چھت سو چھت سو گرام بھوزن دینے کا جو کام کیا ہے نشی طروف سے اگرامنی جنتہ کے لیے ایک بہت ہی اچھا سبسنکیت ہے گریب ور کا ماتا بہنوں کے پرتی اپنی ماتا و بہنوں کو ایک جنوری دوہزار چار سے ماترہ چار سو پچاس روپے میں گیس سیلنڈر دینے کے جو گوشنا کی ہے وہ اس کا مورت روپ دیا گیا اور ان کیمپوں کے اندر نشی طروف سے چار سو پچاس روپے میں ہمارے دوارہ گیس کے سیلنڈر دیے گئے جس سے آنے والے سمیں میں گاؤں میں ایک بھی گھر ایسا نہیں رہے گا جس میں گیس کا کنیکشن نہیں ہو یوہ ور کے جیون کے ساتھ کھلوار کرنے کا کام آپ نے کیا آپ نے پیپر لیک پیپر لیک کے اوپر پیپر لیک ارے بھائی ایک بار دو بار تین بار سوڑا بار پیپر لیک کر کے کیا آپ کے پاس سرکار نہیں تھی کیا آپ کے پاس پولیس نہیں تھی آپ کو سکتی سے اس کو نپٹنے کا کام کرنا تھا کنتو آپ نے وہ کام نہیں کیا جس کے قرآن سے یوہ ورگ میں آپ کے پرتی سنتوز پیدا ہوا اور اس کا پرتی پھل ہوا کہ آپ کو ادھر بیٹھنے کا یوہوں نے بھرسک پیاس کر کے آپ کو ویپکس میں بیٹھانے کا کام یوہ ورگ نے کیا ایک منٹ میں اپنی بات سمابت کریں ارے صاحب ابھی تو اسٹارٹ کیا ہے میں پورورتی سرکار کی نیتیوں کے قارن پردیس میں بھرسٹاچار چرم پر جل جیوین میسن پائپ خرید میں گھوٹا لہ سوزنا پرادیو کی سنچار ویباگ کی علماریوں میں سونے نگدی کی براندگی اے سی بی کی جاز میں سجا یوگی پائے گئے پرکرونوں میں پورو سرکار نے نہ تو ٹھوس کاروائی کی اور نہ ہی ابھیوچن سوکھرتی کی پردان کی ہماری سرکار بھرسٹاچار پرکرونوں کو سی بی آئی کے دوارہ انوستندان کی شکتیا بحال کر دی ہے پردیس میں بھرسٹاچار پر انکوس کے لیے آگے بھی ٹھوس اہم کڑے نیرنے کے لیے لیے جائیں گے ہماری سرکار مکھی پراتمک ماتر شکتی کو سموچت سرکسہ دے کر پردیس کے اتیاسک مان سمان کا گورو پونہ لوٹانا ہے راجستان محیلہ دوستگروں کے معاملے میں پہلے استان پر رہا یہ بات کانگریس کے منطریوں نے صدر میں مانی یہ اس لیے ہے میں بھی اس کی تائد کرتا ہوں کہ راجستان مردوں کا پردیس ہے کینتو مرد ایسے نہیں مرد ہوئے راو کوپا اور جیتا جیتا جیسے جنہوں نے کوئے پر پانی بھرتی ہوئی عورتوں نے کہا کہا تھا کہ جب تک راو کوپا اور جیتا ہے تب تک ہمارا کوئی کچھ نے بگار سکتا ویسے مردوں کا یہ راجستان پردیس سیر ساتھ سوری کو کہنا پڑا کہ ایک مٹھی بر بادرے کے لیے میں بھارت کی سلطنت کھو دیتا ایسے مردوں کا پردیس ہے یہ مارانہ پرتاب جیسے مردوں کا پردیس ہے نہ کی ایسے دوس کرنے والے ویکتیوں کا پردیس ہے اس لئے بندوہ آپ سے انورود کرتا ہوں کہ ایسے ماننی سبھاپتی مہد ہے ایک اس کے ساتھ ہی نیوزن کرنا چاہتا ہوں پاکس اور ویپاکس دونوں سے کہ ماتا اور بہنوں کے سب ایسا نینک لے کی نابالی اور اٹھارہ ورس سے پچیس ورس کی بچیوں کو جو کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اس کے لئے کوئی کانون بنانا چاہیے نہیں تو پولیس پکڑ کر واپس لاتی ہے بچی باپ کو کہتی ہے میں آپ کو نہیں جانتی آپ کون ہے اس لئے ان کو بچانے کے بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتی تب ماں باپ نے بھائی نے گھر چھوڑ کے بھاگ گیا ماں باپ نے ریل کے آگے کٹ کر کے اپنا جیون لیلہ سماپت کر دی اس کے لئے بھی کوئی ہم سب مل کر اس صدر میں بیٹھ کر یہ کو جس کی ماں باپ کی رضا بندی کچھ ہو اور اس میں کوئی پرتی بند لگے اس کے لئے ہمیں سوچ کر 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 نا پڑے گا مانی ادی ادی مہد میں آپ سے نیوزن کر سب پتی مہد ایک منٹ میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں مانی آپ سینئر سدہ سے سدہ سے بول وقت بہت ہے مانی سب پتی مہد راج سان کے میں جنتا نے ہمیں ملے بنا کر بھیجا سپت لہتے ہی مانی پردھان منتری جی کی یوز ناؤ کو لے کر کے سترہ تاریخ سے مانی تیس تاریخ تک جو یوز جنائے لے کر ہم گئے اور ان یوز ناؤ کے مادیم سے گنشام جی مہر آپ کا بہت بہت آبار جائے ہین جائے بھارت